تو جی پی ٹی فور اس وقت ٹرنڈنگ میں ہے سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ ٹویٹر کھول کے دیکھیں فیس بک کھول کے دیکھیں یوٹیوب کھول کے دیکھیں ہر جگہ اچھایا ہو ہے جی پی ٹی فور تو آج میں نے کہا کہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کے کی فیچرز کیا ہیں اور آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج جی پی ٹی فور کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اسلام علیکم میں ہوں افتاب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی پی ٹی فور ہر جگہ ٹرنڈ کر رہا ہے جب سے یہ ریلیز ہوئے چار پانچ دن ہو گئے میں تو اسے لیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے ایک پول کیا تھا تو آپ میں سے میکسیمم لوگوں نے کہا تھا کہ اس کے بارے بات کرنی چاہیے آپ کو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں جی پی ٹی فور کے بارے میں اچھا جی پی ٹی فور جی پی ٹی ٹری پوائنٹ فائیو کا ہی امپرووڈ ویڈن ہے پہلے جو اس کے ویڈن تھے جی پی ٹو تھا پھر تھری تھا پھر تھری پوائنٹ فائیو اور ابھی جی پی ٹی فور ریلیز ہو چکا ہے اور یہ بڑے ضبط اس فیچرز کے ساتھ آتا ہے بیسکلی اس کا کام کیا ہے جب اوپن اے آئینے سے لانچ کیا تو انہوں نے یہی کلیم کیا کہ یہ مختلف ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ہے اور ہماری ڈیلی لائف میں ہی ہمارے بہت کام آ سکتا ہے جو ٹاسک ہم کنٹو لگا کے کرتے تھے وہ ہمارے لیے منٹس میں یا سیکنڈ میں کر دیتا ہے چلیں سٹریٹ اوئے بات کرتے ہیں اس کے کچھ امیزنگ فیچرز کے بارے میں کی فیچرز کے بارے میں جو اس کے اندر آتے ہیں سب سے بہلا تو یہ کہ اس کی جو پرابلم سالونگ کیپیبلیٹی ہے وہ بہت ہی امپریسیو ہے یعنی کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام آپ نے اس سے کروانا ہے تو آپ اسے بولیں کے کوئیشن اور یہ جناب ٹیکس میں آپ کو انظر دے دیتا ہے تو پرابلم کو سمجھنا اور سمجھنے کی جو کیپیبلیٹی ہے وہ اس کی سب سے زبادست چیز ہے جی بیڈی فور ریڈ کر سکتا ہے اور جینرائٹ کر سکتا ہے اپٹو ٹویفائیو تھاؤزنڈ ورڈز جو کہ پہلے صرف تین ہزار ورڈز تک کی لیمٹ تھی اس کے اوپر لیکن ابھی پچیز ہزار ورڈز تک کا ٹیکسٹ یہ لے بھی سکتا ہے اور اس کو انیلائز بھی کر سکتا ہے اور جینرائٹ بھی کر سکتا ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے اور مدے کی بات پتھ ہے کیا ہے کہ اس بار یہ امیجز اور ویڈیوز کو بھی ریڈ کر سکتا ہے یعنی اگر آپ اسے کوئی امیج دیتے ہیں جیسے یہ ایک امیج ہے بلونز کی میں اسے یہ امیج دے کے پوچھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ رسی کاٹ دو تو کیا ہوگا تو یہ بتائے گا کہ بلونز اوڑ جائیں گے اسی طرح یہ ایک اور سیمپل یہ ہے انہی کئی اگزامپلز ہیں جو اوپن اے آئی نہیں دی ہیں تو وہی سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ یہ امیج کو دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اگر یہ گلو نیچے اس وڈ کے اوپر گرے تو کیا ہوگا تو یہ آپ کو بتائے گا کہ بال اچھل جائے گا ہوا میں تو یہ جسٹ امیزنگ یعنی اس کی جو امیج کو ریڈ کرنے کی کیپیبلیٹی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے پہلے یہ صرف ٹیکسٹ کو دیکھتا تھا یعنی انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ اس سے کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں تو یہ انٹرنیٹ کو کنگالتا تھا اس کے اوپر ٹیکسٹ کو ریڈ کرتا تھا اور جو اسے جواب ملتا تھا وہ یہ ہمیں دیتا ہے تو اب جو اس کا انفرمیشن سورس ہے وہ اوپن لیا ہے یعنی بڑھا دیا اس کو تھوڑا وسیع کر دیا یعنی اب یہ مزید معلومات لے سکتا ہے ویڈیوز کو دیکھ کے بھی ان ساری چیزوں کو کمپائل کر کے یہ آپ کو اب آنسر دے گا یہ مزید پاورفل ہو چکا ہے جی بیڈی 3 یا 3.5 کے مقابلے میں نیکس یہ کہ یہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو ریڈ کر سکتا ہے اور کوڈ کو رائٹ کر سکتا ہے یعنی ڈیویلپرز کے لئے یہ بہت ہی امیزنگ چیزیں جیسے چیٹ جی پی ٹی میں بھی ہم کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اور پورے پورے ویب سائٹس بنوا سکتے ہیں تو جی پی ٹی فور میں یہ کپیبلیٹی مزید ایمپرویمنٹس کے ساتھ آئی ہے یعنی ڈیویلپرز کے لئے یہ بڑی مزید کی چیزیں ہے جو ویب سائٹس بناتا ہے جن کو کوڈ چاہیے ہوتا ہے ان کی جو گھنٹوں کی مہنے تار سے ٹک ٹک کرنے کی دس گھنٹے بیٹ کے کی بورڈ کے اوپر وہ یہ غدم کر دیتا ہے اور یہ کسی بھی لینگویج کے اندر کوڈ لکھ سکتا ہے یا پھر اس کو انیلائز بھی کر سکتا ہے جیسے جاو سکرپٹ ہے پائیتن ہے اور بھی جتنی پروگرامنگ لینگویجز ہیں یہ سب کو ریڈ کر سکتا ہے اور رائٹ کر سکتا ہے تو گھنٹوں کا کام آپ کا سمٹ کے منٹس یا سیکنڈز کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کے لئے کوڈ لکھتا ہے جیسے اوپن اے اے نے جب اسے لانچ کیا تو ٹویٹ میں انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس کے اندر یعنی پیپر کے اوپر ڈیزائن بنا ہوا ہے ویب سائٹ کا تو اس کو اس نے ریڈ کیا ایک فولی فنکشنل ویب سائٹ بنا کے تیار کر دی بھائی اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے وہ اتنا خراب لکھا ہوا ہے مجھ سے بھی پڑھا نہیں جا رہا کہ یہ ہے کیا چیز پتہ نہیں کیا اس نے اوپر نوڈلز رکھے جناب اس کو دے دیا پکچر اس نے جناب اسے کنورڈ کر دیا ویب سائٹ کے اندر اور ویب سائٹ پراپرلی ورک کری ہے یعنی اس نے اس کو ریڈ کیا اس کو انیلائز کیا کوڈ بنایا اور فرنٹ اینڈ پہ آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہی باز اس کی سب سے بیسٹ ہے اگر مجھے یہ کسی کے لیے سب سے زیادہ ہیل فول لگتا ہے تو وہ ڈیویلپرز ہیں یعنی جنہوں نے کوڈ لکھنا ہوتا ہے ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یوسفل ہو سکتا ہے ان کا کام یہ بہت ایزی کر دے گا اور کوڈنگ میں جو فری لانسنگ آگے کرتے ہیں ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا جو ویب سائٹس ڈیویلپ کرنی ہوتی ہیں ایپس وغیرہ تو یہ کوڈ آپ اس سے لے سکتے ہیں اور ایزیلی ڈیلیور کر سکتے ہیں میں نے ان کو آسان لفظوں میں آپ کے لیے سمرائز کر دیا یا باقی ایک زبدس ٹیکنالوجی ہے جس کو آپ کو یوز کرنا چاہیے جتنے بھی آئی ٹوز ہیں آپ ان کو یوز کریں ٹرائے کریں انہوں نے اپنے مقصد کے لیے یوز کیا کریں تاکہ آپ زیادہ پروڈکٹیو ہو سکیں اور زیادہ زیادہ آپ اس کو یوٹلائز کر کے اپنے لیے فائدہ اٹھا سکیں باقی یار جتنی کمپنی کو دیتی ہے نا فلیکسیبیلیٹی اتنی لیا کرو یار ہمارے جب پاکستانی ہوتا ہے جب کوئی ٹول لانچ ہوتا ہے تو ان کا موڈ ہوتا ہے کہ اس کو پانچ ٹین ایکس میں زیادہ نکال لوں یعنی اگر کسی نے کوئی چیٹ بوٹ بنایا تو یہ چاہ رہے ہوں گا کہ میں بلوگنگ بیسی سے کرلوں میں ایڈ سن سے پیسے کمالوں میں جنہاں ویڈیو سکرپٹ لے کے یوٹیوب چینل وائرل کرلوں بلوگ پوست کی برمار کر دوں میں ویب سیٹ سیٹ اپ کر دوں ہو بھائی مارو مجھ مارو تو جتنی بھائی کمپنی لیمٹ دیتی ہے آپ کو اسی تک ہی کرنا چاہیے اس لیے تو بڑی بڑی کمپنی اس پاکستان میں کام نہیں کرتی کہ ہم اس کو غلط طریقے سے منیپولیٹ کرتے ہیں تو بھائی جتنا وہ دیتے ہیں آپ اتنا ہی اس سے لیا کریں اور جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا اسی سے فائدہ اٹھایا کریں ابھی جیسے چیٹ جی بی ٹی آیا ہے تو اس سے لوگوں نے اتنا غلط اس کو استعمال کیا ہے کہ ابھی لوگوں کو منشن کرنا پڑ گیا اب جیسے گیسٹ پوسٹنگ ہے نا اس کی سرویس دیتے ہیں تو وہ نیچے لکھتے ہیں اب نوٹ کے اے آئی کانٹینٹ بھائی نہیں چاہیے خدا کا واسطہ ہے یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اسے کانٹینٹ مت لکھا کریں یا لکھنا نہیں چاہیے تھا لکھیں یار اس کو پرابر طریقے سے اوٹیمائز کر کے دیکھ کے پھر ڈیلیور کرنا چاہیے تھا لوگوں نے اس کا اتنا غلط استعمال کیا اور چھاپ چھاپ کے آگے ہیومن ریٹن کانٹینٹ بنا کے انہوں نے آگے پیش کیا اس لیے وہ سارے اب بہت غصے میں ہیں اور جب بھی کانٹینٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ سالس دسکلیمر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہی کانٹینٹ ہمیں نہیں چاہیے اپنے پاس رکھو ظاہرہ جو آپ کو پیسے پیئے کر رہا ہے اس نے آگے کہیں پہ اس کانٹینٹ کو یوز بھی کرنا ہے کمرشلی تو وہ جب کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا اور اوپن اے آئی نے بھی تو کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں اس لیے وہ ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں تو جس کام کے لیے بنایا ہے اسی کے لیے یوز کرنا چاہیے باقی کرنا ضرور چاہیے جب تک آپ ان چیزوں کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ لیٹسٹ نیوز کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں رہیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اور لوگ آگے نکل جائیں گے یہ کوئی ہیومن کو ریپلیس نہیں کرنے جاری ان چیزیں اور ہیومن خود ہی تو بنا رہے اسے تو یہ ہیومن کو کیسے ریپلیس کر سکتی ہیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے باقی ان کو یوز کر کے آپ ایفیشنٹلی کام کر سکتے ہیں زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہیومن اس کے ساتھ رہے گا تو ان چیزوں کا فائدہ ہے یہ چیزیں اکیلی کسی کام کی نہیں ہیں اور ہیومن جب ان کے ساتھ رہے گا یہ ان کو اپنے ساتھ رکھے گا تو وہ زیادہ اور بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے تو یہ ڈیلی لائف میں بھی آپ کے کام آ سکتی ہیں فری لانسنگ میں کام آ سکتی ہیں اپنے لئے آپ کو پروڈکٹ کر رہے ہیں تو اس کے لئے کام آ سکتی ہیں تو آپ انہیں یوز کریں یہ تھوڑی بہت انفرمیشن تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں باقی کس ٹوپک پر آپ چاہتے ہیں میں ویڈیو بناوں وہ مجھے انچہ کومنٹس میں بتائیے گا اور ہمارے چینل کے اوپر آفر چل رہی ہے ویب سائٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن میں میں نے ہوسٹنگ کا لنک دیا ہوا ہے ہوسٹنگر کا اگر آپ اس سے بائے کرتے ہیں اور کوپن کورڈ یوز کرتے ہیں آفتاب تو آپ کو مزید ڈسکاؤنڈ بھی مل جائے گا ہوسٹنگ بائے کریں ہمیں کانٹیکٹ کریں اس میل کے اوپر ہم آپ کی ویب سائٹ سیٹ اپ کر دیں گے اگر آپ پورٹفولیو ویب سائٹ بزنس ویب سائٹ یا کمرشل ویب سائٹ جیسے انفرمیشنل مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ